بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہے تور کی طرف جانے لگے تو راستے میں ایک شخص ملا جو کہ اپنے وقت کا رئیس اور صاحب سروت آدمی تھا وہ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا اے موسیٰ علیہ السلام جب آپ کوہے تور پر اللہ سے ہم کلام ہوں گے تو اسے کہنا کہ اب بس کر دے میرے پاس اس کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے اور مجھے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا اب وہ اپنی نعمتیں مجھے دینا بند کر دے موسیٰ علیہ السلام نے اسبات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ گئے کچھ دور گئے تو کیا دیکھا ایک نیم برہنہ متروک الحال شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے اپنی شرمگاہ کو ریت سے چھپایا ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام سے گویا ہوا اے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنا میری طرف بھی کوئی نظر رحمت کرے دیکھو میں کس حال میں بیٹھا ہوا ہوں نہ تن پر کپڑا ہے نہ جسم میں کوئی نیوالا زیر آسمان میں رہتا ہوں اور سکون نام کی کوئی چیز میری زندگی میں نہیں ہے آپ علیہ السلام نے اس کی بات پر سنی اور کوئے تور کی طرف روانہ ہو گئے وہاں آپ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ نے کہا اے موسیٰ وہ جو رئیس شخص تمہیں ملا تھا اسے کہنا میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے تو میں بھی اپنی نعمتوں کے در اس پر بند کر دوں گا اور وہ جو متروک الحال شخص ملا تھا اسے کہنا میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے تو اس کی زندگی بھی میری نعمتوں سے پرسکون ہو جائے گی موسیٰ علیہ السلام کوئے تور سے واپس آئے اور پہلے شخص کو اللہ تعالی کا پیغام دیا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دو اللہ بھی تمہیں نعمتیں دینا بند کر دے گا تو وہ شخص چونکر بولا اے موسیٰ علیہ السلام میں بھلا اللہ کا شکر ادا کرنا کیسے چھوڑ سکتا ہوں جبکہ میری ایک ایک سانس بھی اس کی ادا کردہ نعمت ہے بعد ازاں آپ علیہ السلام دوسرے متروک الحال شخص کے پاس گئے اور اسے بھی اللہ کا پیغام دیا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ حیران ہوتے ہوئے بولا اے موسیٰ علیہ السلام میرے پاس کچھ ہوگا تو میں شکر ادا کروں گا آپ علیہ السلام ہی بتاؤ ریت سے میں نے اپنا جسم دھاپا ہوا ہے صبح سے ایک اناج کا دانہ تک میں نے کھایا نہیں ہے تو اس میں میں بھلا کس چیز کا شکر ادا کروں اتنے میں تیز ہوا چلی ریت اڑی اور اس کا پورا جسم برانہ ہو گیا مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں